اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نیکسٹ چیپٹر نمبر ٹویلو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ فرسٹیر میں الیون چیپٹر پڑھ کر آئے فیزیکس کے چیپٹر ون ٹو الیون فرسٹ چیپٹر کا نام تھا میرمنٹس اور لاسٹ جو چیپٹر تھا وہ ہیٹ این تھرمو ڈینمکس اب آپ فرسٹیر سے سیکنڈیر میں آ چکے ہیں تو سیکنڈیر میں جو فرسٹ چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ چیپٹر نمبر ٹویلو ہے اور چیپٹر نمبر ٹویلو کا نام الیکٹرو سٹیٹکس ہے تو آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ جنرل ہے بیسکس باتیں دیکھیں گے آج بیسکس باتیں کلیر کر کے الیکٹرو سٹیٹکس کی پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں ٹوپک شروع کر دیں گے اور وہ ٹوپک اکورڈنگ تو سمارٹ سلیبس دیکھیں گے ٹھیک ہے تو بچو آپ کا ٹائم ٹیبل چینج ہوئا ہے اور نیو ٹائم ٹیبل کے مطابق میں آپ کو فزکس پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ کنیکٹیڈ ہے مائکرسوفٹ ٹیم کے تھرو آپ مائکرسوفٹ ٹیم کے تھرو آپ آن لائن ہیں اور یہاں پہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یوٹیوب میں اپلوڈ کر کے آپ کو لنک بیجا ہوا ہے یہ آپ لیکچر سنیں گے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ مائکرسوفٹ ٹیم پہ آ جائیں گے کوئی بات آپ کو ڈسکس کرنی ہو کوئی کوئیسٹن ہو کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ ویڈاوڈ اینی ہیزیٹیشن آپ مجھ سے مائکرسوفٹ ٹیم پہ ڈسکس کر لیں گے وہ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے تو آئیے نیکسٹ ہم چپٹر شروع کرتے ہیں آئیے سٹوڈنٹس ہم نیکسٹ چپٹر نمبر ٹویل کا آغاز کرتے ہیں چپٹر کا نیم ہے الیکٹرو سٹیٹکس الیکٹرو سٹیٹکس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ٹو ورڈس آ رہے ہیں دیکھیں ایک یہاں تک اگر میں دیکھوں تو یہ الیکٹرو بنتے ہیں الیکٹرو کا مطبع ہوگا چارج اور سیکنڈ اگر میں پارٹ اس کا دیکھوں تو یہ بن رہا ہے سٹیٹکس سٹیٹکس کا مطبع ہے ریسٹ تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا الیکٹرو مین چارج ہوگا اور سٹیٹکس مین ریسٹ ہوگا تو اس کا میننگ کیا نکلا چارجز ایٹ ریسٹ ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو الیکسٹر سٹیڈک کا بہت آسان میننگ کیا بنا چارجز ایٹ ریسٹ اب اگر ہم اس کو فلڈ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آ جائے گا جو چارجز ریسٹ میں ہیں وہ انڈر دی ایکشن آف فورس ہوں گے یعنی وہ چارجز ایک دوسرے پر فورس لگا رہے ہوں گے تب چارجز کو جب ہم ریسٹ پر سٹڈی کریں گے تو اس برانچ آف فزکس کو ہم الیکٹر سٹیٹکس کہتے ہیں تو الیکٹر سٹیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی الیکٹر سٹیٹکس کی ڈیفینیشن ہوئی دی برانچ آف سائنس یا دی برانچ آف فزکس وچ ڈیلز ویڈ دی سٹڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ انڈر دی ایکشن آف الیکٹر فورس اس نوان ایس الیکٹر سٹیٹکس ٹھیک ہے تو بچو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹو ورڈز آ رہے ہیں ایک چارجز آ رہا ہے اور دوسرا فورس آ رہا ہے فورس کو ہم نام دے دیں گے الیکٹرک فورس یا سیمپل فورس کہاں کہیں گے اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے یہ چارج جس کا فول نیم الیکٹرک چارج ہوتا ہے الیکٹرک چارج کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہم اس کی ڈیلی لائف میں اپلیکیشن بھی دیکھیں گے کہ الیکٹر سٹیٹک یعنی چارجز اٹریس کہاں پہ یوز ہوتا ہے اگر اس کا میں شورٹکٹ بتاؤں جو ہماری بکس میں لکھی بھی ہوئی ہے اپلیکیشن جو ڈیلی لائف میں یوز ہوتی ہیں نمبر ایک انک جیٹ پرنٹر یہ جو پرنٹر ہوتے ہیں جن میں انک پڑی ہوتی ہیں ان میں چارجز یوز ہوتا ہے جو کہ ریسٹ میں ہوتا ہے پھر دوسری ایکزیمپل زیرو گرافی زیرو گرافی ہم کہتے ہیں جوٹوکاپیر مشین کو آپ ڈیلی لائف میں فوٹوکاپی کرواتے ہیں وہ فوٹوکاپی سب بکس کے مرفوہ آگا ہے وہ جو فوٹوکاپیر مشین میں آپ دیکھتے ہیں وہ بیسکلی��ک چارج کی وجہ سےزیتی ہے وہ آگا آپ اس مشین کو اوپن کر کے دیکھیں گے جو پیج پہ اور ہم اس میں ٹونر فیل کرتے ہیں ٹونر پہ چارج جاتا ہے تو اس ٹک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فوٹوکاپی ہوتی ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیونکہ یہ اب سمارٹ سلیبس کا یہ پارٹ نہیں رہا جب یہ سمارٹ سلیبس کا پارٹ نہیں رہا تو ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آگے ہو سکتا ہے نہیں پڑے اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کے نیچے میں نے لنک دیا ہوئے ڈسکرپشن میں اور وہ ڈسکرپشن میں لنک آپن کریں گے تو فوٹو کوپیر اور انک جیٹ پرنٹر جو ڈیلی لائے میں یوز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹاپک میں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئے ہیں اگر آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم وہ آپ دیکھ سکتے ہیں برحال ہم اس کو یہاں پہ نہیں پڑیں گے کیونکہ ابھی ہم سمارٹ سلیبس کو فوکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لی اگر آپ بچو اس کو بک میں دیکھیں تو بک میں اس کی ڈیفنیشن اگر ہم مینشن کریں دیکھیں تو بک میں اگر آپ دیکھیں ہائیلٹ کیا ہوئے چارجز ایٹریسٹ انڈر دی ایکشن آف فورسز اور لیکٹر فورسز ٹھیک ہے تو مین پوائنٹ اس میں آپ نے دیکھنے ہیں کی پوائنٹ کون سے بنتے ہیں مین پوائنٹ کو میں کہہ رہا ہوں کی پوائنٹ وہ کی پوائنٹ آپ مینڈ میں رکھیں گے اگر وہ آپ کے مینڈ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ڈیفنیشن وہ پوائنٹ وہ کنسپٹ بہت سمپلی بہت ایزلی وہ مینڈ میں رہ جاتا ہے یاد ہو جاتا ہے اب اس کی میں نے ڈیفنیشن کی تو اس کا ٹو کی پوائنٹس بن گے کون کون سے کی پوائنٹس بنے نمبر ایک چارج ہوگا جو کریسٹ بھی ہوگا اس پہ فورس لگے گی انڈر دی ایکشن آف فورس اس کو جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو ہائیلیٹ کر دیا کریں گے اب ہائیلیٹ آپ سمپل مارکر سے کریں گے ایک کٹ مارکر دیتا اور دوسرا سمپل مارکر ہوتا ہے تو جب آپ پیپر میں لکھ رہی ہوں گے تو اس کو آپ نے سمپل مارکر کے ساتھ ہائیلیٹ کر دیا آپ اس کو ریسٹ کو آپ کر لیں اور ایکشن آف فورس ان کو آپ مارکر سے ہائیلیٹ کر لیں گے میں نے ادھر انڈر لائن کر دیا ہاں پیپر میں سمپل مارکر کے ساتھ لکھیں گے جب پیپر چیک ہو رہا ہوگا اگزیمینر ٹیچر دیکھے گا تو دیکھتے اس کا دھیان کہاں پہ پڑے گا ریسٹ پہ اور ایکشن آف آرس ٹیچر اسی وقت اگزیمینر اسی وقت سمجھ جائے گا کہ اس نے بالکل کریکٹ لکھا ہوگا ہے ساری لائنس نہیں اس کو پڑھنی پڑھیں گی بس مین پوائنٹ دیکھا تو کلیر ہو گیا تو یہ ڈیفینیشن اس طرح سے آپ لکھا کریں گے مزید لانگ کیسے لکھا کریں گے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کروں گا فیلحال یہ میں نے ابھی انٹرڈکشن شروع کی ہے یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہماری بک میں اتنا ڈیٹیل کے ساتھ یہ بیسکس باتیں بتا رہا ہوں کچھ آپ کی بک میں ہوں گی اور بہت ساری جو ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی بک میں نہیں ہوں گی لیکن یہ آپ کی کنسپٹ کلیر کریں گی آپ کے کنسپٹ کے لیے ضروری ہے جو نیکسٹ ہم چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں یہ بیسک آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا لیکٹو سٹیٹس کیا ہوتا ہے چارج اٹریسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ چلتے ہیں اب اس میں ٹو ورس آ رہے ہیں چارج آ رہا ہے اور فورس آ رہا ہے اب ان دونوں کو ون بہن بہن دیکھیں گے چارج کیا ہوتا ہے پھر دیکھیں گے فورس کیا ہوتا ہے تو فرسٹ آ فالہ ہم لیکٹک چارج کو دیکھتے ہیں اس کو شورٹ کٹ میں نے کیا کہا ہوا ہے چارج کہا ہوا ہے تو بیسکلی یہ جو چارج ہوتا ہے یہ انٹرنزک پروپٹی آف میٹر ہوتا ہے میں نے میٹر کی جگہ یہاں پہ پارٹیکل لکھا ہوا ہے پارٹیکل میں یہ لیکٹون ہوگا پروٹو ہوگا ایٹی سی سمال ایس پارٹیکل کو میٹر کو پارٹیکل کہہ دیا بیسکلی یہ پارٹیکل کی انٹرنزک ہے قدرتی پروپٹی ہے اس میں پائی ہی پائی جاتی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں انٹرنزک پروپٹی اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اگر ایس پارٹیکل کے پاس کوئی دوسرا چارج پارٹیکل پاس لے کر آئیں تو یہ ایک دوسرے پر فورس لگانا شروع کر دیتے ہیں کس کی وجہ سے پروپٹی کی وجہ سے اس پروپٹی کا نام کیا ہے چارج ہے ٹھیک ہے بچو تو ہم نے کہا جو چارج پارٹیکل ہوتے ہیں اگر اس کو کسی دوسرے چارجڈ پارٹیکل کے پاس لے جائیں گے تو وہ دوسرے پر فورس لگائے گا تو جو پرابٹی اس میں ہے جو فورس لگانے کی پرابٹی آ رہی ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں چارج کہہ رہے ہیں تو اس کو ڈیفائن بھی ہم یوں کر سکتے ہیں انٹرینسک پرابٹی آف پارٹیکل دیٹ کازیز فورس بین چارجڈ پارٹیکل برینگ نیر ٹو ادر چارج پارٹیکل اس کالڈ لیکٹک چارج اور چارج یہ سمپلیسٹ دیفنیشن ہوگی اگر آپ یہ دیفنیشن دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کی پوائنٹس اس کے ہائی لرڈ گئی ہوئے یہ کی پوائنٹس ہیں یہ مین پوائنٹس ہیں آپ اپنی ورڈنگ میں دیفنیشن بنا سکتے ہیں لیکن کی پوائنٹس ضرور اس میں رکھیں ایک کیا رکھیں گے انٹرینسک پرابٹی رکھیں گے دوسرہ کیا بتائیں گے کہ فورس اگزرڈ کرتا ہے اب فورس اگزرڈ کرے گا پہلا دوسرے پہ اور دوسرہ پہلے پہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے کی پوائنٹس ہوگے تو چارج کو ہم نے دیکھ لیا اور اس سے پہلے لیکٹو سٹیٹس کو دیکھ لیا چارج بہت سمپل ہے کسی بوڈی بھی ہوتا ہے میرے اوپر چارج آ سکتے ہیں اگر میں لیکٹک وائر کو پکڑ لوں جس میں کرنٹ ہے تو میں اس کو پکڑتا ہوں تو کیا ہوگا میرے اندر چارج آنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اور چارج کی بہت سارے ایکزیمپل ہیں جیسے دیکھے گا میں اگر کوم کرتا ہوں کنگی کرتا ہوں تو کیا آگا اس کنگی کو کرنے سے بالوں میں کیا ہوگا چارج آجے گا کوم پہ بھی چارج آجے گا وہ جو چارج ہے وہ الیکٹو سٹیٹک چارج ہے چارج ایٹ ریسٹ ہے مطلب ڈیفرنٹ ویسے بوڈی پہ چارج آ سکتے ہیں اب یہ کوم پہ چارج ہے یا میرے ہیر پہ چارج آ رہا ہے تو چارج پڑیوز ہو جاتا ہے اور چارج ہمیشہ بوڈی بھی ہوتا ہے کلیر ہوگی یہ بات کلیر اب نیکسٹ چلتے ہیں اب آج ہی یہاں پہ میں بات کرنے لگا ہوں پوائنٹ چارج کی اب یہ پوائنٹ چارج کیا ہوتا ہے بچو پوائنٹ چارج نام سے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں پوائنٹ میل سمال ایک پوائنٹ ہوگا جیسے میں اگر ڈوڑ لگاؤں تو یہ ڈوڑ ایک پوائنٹ ہے تو اس کو نام رکھ دیں پوائنٹ اگر اس پہ چارج آجائے میں کہتا ہوں اس پوائنٹ پہ چارج آگیا تو چارج اس پوائنٹ پہ آرہا ہے تو اس چارج کا نام کی رکھ دیں گے پوائنٹ چارج رکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ویری سمال سائز پہ جب چارج آجاتا ہے تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں پوائنٹ چارج کہہ دیتے ہیں لیکن جب اس کو پرپر ہم سائنٹفیک لینگویج میں ڈیفائن کرتے ہیں یا بتاتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کر کچھ اور ہوتا ہے یہ تو بہت آسان آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک پوائنٹ کے اوپر پوائنٹ بھی سپوس کر لے لیکٹرون ہے لیکٹرون بہت سمال ہے اس کے اوپر چارج آگیا تو اس کو کیا کہہ دیں گے پوائنٹ چارج کہہ دیں گے اب میں بات کرتا ہوں کہ ڈیفائن یا بتانا ہو سائنٹفیک لینگویج میں تو کیسے بتایا جاتا ہے اس کو بتانے کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے اگر میں لیٹھ کرتا ہوں کہ میرے پاس ٹو بوڈیس ہیں یہاں پہ میں یہ ڈڑا کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ٹو بوڈیس ہیں ٹھیک ہے یہ لارج ہے یہ بہت لارج ہے اب میں کیے کرتا ہوں ان کو اوے لے جاتا ہوں جب میں اوے لے جاتا ہوں اور بہت اوے لے جاتا ہوں اتنا اوے لے جاتا ہوں کہ یہ دونوں بوڈیس سمال لگنا شروع ہو جائیں گے اور اتنا سمال لگیں گے کہ کیا ہوگا ان کے درمیان جو جو distance ہوگا اس distance کو مڈیس لکھ لیتا ہوں اور یہ distance کیا ہوگا ان کے size سے greater ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ point میں نے یہاں لکھا ہوئے distance کیا ہو جائے گا very very greater than size اس کے جس body پہ charge ہے اس body کے size سے جو in between distance ہے وہ distance size سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو bodies ہیں وہ کیا لگنا شروع ہو جاتی ہیں small لگنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے بچو آپ نے دیکھا ہے twinkle twinkle little star آپ رات کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ اتنی سے نظر آتے ہیں twinkle کرتے ہوئے actually میں آپ کو پتا ہے یہ آپ کے سورج جو sun ہے اس سے بھی بہت بڑھا ہے اور تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ ذرہ بھی نہیں ہے ریت کا اور یہ star جو آپ کو twinkle twinkle very small دکھائی دیتے ہیں actually میں حقیقت میں یہ sun سے بہت بڑھے ہیں تو کیوں ہمیں اتنی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سے بہت دور ہیں تو اس کے وجہ سے وہ ہمیں point دکھائی دیتے ہیں بلکل اسی طرح کہ یہ جو بوڈیز ہیں جن پہ چارج ہیں یہ بوڈیز کی ہیں جب یہ ویری اوے ہو جاتی ہیں تو ان پہ جو چارج ہوتا ہے تو وہ اس کو کہہ لیتے ہیں point چارج کیونکہ اب یہ very small دکھائی دے رہی ہیں تو ان پہ چارج کو کیا کہہ دیں گے point چارج کہہ دیں گے تو یہ اصل اس کا right way ہے بتانے کا کہ جب distance between charges is very larger than size of charged body then charged body behave as point charges ٹھیک ہو گیا بچو اب چلتے ہیں next یہ جو چارج پوائنٹ ہے یہ آگے use ہوگا term چارج پوائنٹ کے ہیں تو آپ کو concept کا پہلے ہی بتا ہوگا یہ میں ساتھ پہلے ہی ابھی topic شروع کرنے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پہلے سی point بتانا شروع کر دی ہیں اب چلتے ہیں electric force کی طرح electric force دیکھیں نا ہم نے definition کی تھی electrostatics کی ایک charge کی definition آئی charge کا نام آیا تو اس کی ہم نے definition کر لی charge کیا ہے simplest way میں ہم نے کہا کہ وہ property ہے بوڈی پہ جو کسی اور پہ force لگاتی ہے جب وہ بوڈی کسی دوسری charge بوڈی کے پاس ہاتی تو اس property کو کیا کہتے ہیں charge نام دے دیا اب اس میں دوسرا word کیا آ رہا ہے action of force یعنی force آ رہا ہے تو ہم force کب دیکھنے لگی ہیں force کو نام رکھ دیا electric force first tree میں ہم simple force کہا کرتے تھے تو second tree میں چونکہ charge کی وجہ سے force ہے تو اس کا نام کیا رکھ دیا کریں گے electric force رکھ دیا کریں گے اب اچھو electric force کو ڈیفائن کرنا ہے تو دیکھئے گا بہت سیمپلیسٹ بھی ہے اگر میں ایکٹم کی بات کروں تو آپ جانتے ہیں کہ ایکٹم میں کیا ہوتا ہے سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے سراؤنڈگ میں کیا ہوتا ہے لیکٹرونز ہوتے ہیں لیکٹرونز ریوول کر رہے ہوتے ہیں روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں نیوکلیس کے گٹر آپ دیکھیں نیوکلیس پہ نیگیری چارج ہیں اور نیوکلیس کے اندر پروٹونز ہیں پروٹونز پہ پوزیٹیو چارج ہیں تو یہ نیگیریف اور پوزیٹیو چارج ایک دوسر کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اٹریکٹ کرنے سے ان کے درمیان فوٹس آگئی ہے اب ان کے درمیان فوٹس آگئی ہے اس فوٹس کا نام کیا رکھ دیں گے cameras اور یہ فوٹس کیا کر رہی ہے ایٹم میں پاستی پروٹون negative electron کو hold کی ہوئے ہیں اگر یہ force نہ ہوتا یہ rotate کرتا ہوا electron atom سے باہر ہو جائے atom تو destroy ہو جائے گا تو اس atom کو کس نے رکھا ہوئے ہیں bind کر کر رکھا ہوئے ہیں یا atom کس کی وجہ سے exist کرتا ہے وہ electric force کی وجہ سے ہے electric force ہے تو atom exist کرتا ہے electric force نہیں ہے تو electron پر ہی چلا جائے گا اور atom destroy ہو جائے گا اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں بچو ہم بھی atom سے بنے ہوئے ہیں نہ صرف ہم اس universe میں اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ atom پر مشتمل ہے کوئی بھی چیز بتا دیں وہ atom سے بنی ہوئے ہیں اور اگر atom ہی destroy ہو جائے اور atom کیوں destroy ہوگا اگر electric force نہ ہو اللہ تعالیٰ اگر electric force کو ختم کر دے تو electron atom سے باہر ہو جائیں گے atom ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو material bodies ہم even destroy ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے electric force کا بہت important ہول ہے ہماری daily life میں ٹھیک ہے بچو تو اب electric force کو اگر ہم نے define کرنا ہے تو کیسے define کریں گے ہم کہیں گے the force that hold positive and negative charge in an atom atom کے اندر جو atom کے اندر electron positive charges کو hold کر کے رکھتی ہے اور atom بنا رہتا ہے اس force کو کیا کرتے ہیں electric force یہ definition آپ کی book میں بھی لکھے ہوئی ہے book میں یہ میں نے points جو main key points ہے یہ میں نے highlight کی ہوئے ہیں آپ book کو open کریں گے دیکھیں گے تو آپ definition میں یہ main key points اپنے mind میں رکھیں گے جب میں آپ سے definition پوچھتا ہوں آپ کی mind میں key points ہیں main points ہیں دو تو آپ مجھے easily definition بتا سکتے ہیں concept بتا سکتے ہیں اس کا کیا main concept ہے electric force کا یہ hold کر کے رکھتی ہے کس کس کو negative کو اور positive charges کو hold کرتی ہے یہ اس کا key point ہے یعنی main point ہے اب جلتے ہیں types of charges کو دیکھتے ہیں تو types of charges سب سے پہلے سائنٹیس نے دی تھی وہ سائنٹیس کا نام ہے بنجامین فلانکلین اب یہ بنجامین فلانکلین جو تھا اس نے کہا تھا basically two types of charges ہوتے ہیں number 1 positive charge number 2 negative charge تو فرسٹ و فال میں نے یہاں negative charge لکھا ہو ہیں negative کیا ہوتا ہے electron کے پہ اگر ہم بaat کریں تو electron کے charge electron پہ negative charge ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ٹھیک ہے electron پہ negative charge ہوتا ہے اگر میں proton کی بات کروں تو proton پہ positive charge ہوتا ہے اور کتنا positive charge ہوتا ہے یہ ہوتا ہے plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ٹھیک ہے تو بچو یہ دیکھیں یہ نیگٹیو میں آ رہا ہے لیکٹرون کا چارج اور پروٹون کا پوسٹی میں آ رہا ہے میگنیچوڈ سیم ہے بس نیگٹیو پوسٹی میں ڈیفرنس ہے باقی میگنیچوڈ میں ویلیو ایک جیسی ہے دونوں کی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں بیسک لا آف لیکٹو سٹیٹکز دیکھنے لگے ہیں لیکٹو سٹیٹک کا سب سے بیسک لاگ ہے کیا ہے جیسے آپ نے فرسٹی میں پڑھا تھا کہ آپ نیوٹن کی بات کرتے ہیں لا اف موشن میں آ جائے تو بیسک لاہ کیا ہے نیوٹن لا اف موشن نیوٹن لا اف موشن میں کیا کیا بڑھے تھے نیوٹن فرسٹ لاہ نیوٹن سیکل لاہ نیوٹن تھر لاہ نیوٹن تھر لاہ کیا تھا ایکشن کا گامراتین ہوتا ہے اپسٹی ڈیрیکشن میں ہوتا ہے اسی طرح الإٹرسٹیٹکز کے بھی لاس ہیں آپنے لاس ہیں تو elektrostatics کا جو basics لا ہوں وہ کیا ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر like charges ہوں like charges مینے same charges ہوں تو ایک دوسرے کو repel کریں گے جیسے کہ میں ادھر لکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں positive charge ہیں تو دونوں like charge ہوگے یعنی same charge ہوگے تو یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel کریں گے کیونکہ same charge ہیں یہ کیا ہے basic لا ہے leerst belongings کا اب آج ہی unlike charge ہوں تو یہ attract کریں گے میں کہتا ہوں ایک negative charge ہے اور دوسرا positive charge ہے اب یہ unlike charges ہو گئے ہیں تو یہ کیا کرنے لگی ہیں تو بچو اب یہ attract کرنے لگی ہیں تو یہ دونوں basics law of electrostatics ہیں جو کہ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں پڑے ہوئے ہیں بڑے سیمپل سے لائے ہیں اگر میں آپ سے پوچھنا ہوں بچو کہ what are the basics law of electrostatics تو آپ کہیں گے سر یہ تو ہم نے کبھی پڑے نہیں پڑے تو ہوئے ہیں چھوٹی کلاس ہمیں پس نام اس کو ہم نے رکھ دیا basic law of electrostatics like charges repel and unlike charges attract each other کیسے positive positive کو repel کرتا ہے negative negative کو repel کرتا ہے پھر negative positive کو attract کرتا ہے positive negative کو attract کرتا ہے تو یہ basic class ہو گے آئیے بچو اب چلتے ہیں next ہم دیکھنے لگیں کہ charging process کیا ہوتا ہے کسی بھی بوڈی بے کیسے charge بوڈیوز کیا جا سکتا ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا basically charge کسی بوڈی بے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر بوڈی نہیں ہے نا تو سمجھے وہاں پہ charge بنی ہو سکتا تو charge میشہ کسی بوڈی بے آتا ہے جیسے میں بوڈی ہوں میرے پہ charge آ سکتا ہے وہ negative آ سکتا ہے وہ positive آ سکتا ہے اگر میں positive بوڈی کو آ لگاتا ہوں تو میرے پہ shift ہو جائے گا positive charge اگر میں negative بوڈی کو آ لگاتا ہوں تو negative charge میرے میں shift ہو جائے گا میں negatively charge رہ جاؤ جاؤں گا اچھا اب چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ charging کن way سے کی جا سکتی ہیں the basic three ways ہیں جن سے ہم charges کر سکتے ہیں کسی بوڈی کو number 1 by friction اور by rubbing rub کرنے سے یا friction سے ہم بوڈی کو charge کر سکتے ہیں اگر میں two balloons کی بات کروں ان کو مرب کرتا ہوں تو rub کر کے ان کو near کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو repel کریں گے کیا مطلب ہے ان پہ اب charge آ گیا ہے اور charge کونسا آیا ہوگا دونوں پہ repel کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں سیم دونوں پہ charge آیا تو وہ repel کر رہے ہیں rub کرنے سے یا friction سے بھی charge آ جاتا ہے ٹھیک ہے بچو اب چلتے ہیں دوسرے ہم دیکھتے ہیں دوسرے ہے by conduction conduction conduct کر جانا اب اس میں کیا ہوتا ہے اگر ایک charged body کو suppose ایک road ہے میرے پاس اس road پہ positive charge ہے اور اس کو میں neutral body کے ساتھ contact کرتا ہوں neutral body کے ساتھ جب charged road کو contact کیا تو یہ road میں سے charged اس body میں چلا جائے گا اس body میں چارج آ جائے گا تو اس طرح سے یہ charging ہوگی پہلے neutral تھا تو اب charge اس پہ آ گیا تو charged body ہوگی ٹھیک ہے پھر تیسرا ہم دیکھتے ہیں induction by induction method کیا ہوتا ہے induction basic نہیں نکلا ہے induce سے اب اچھو یہ induce والا جو method ہے نا induce ہو جانا پیدا ہو جانا اب کیسے induce ہوگا میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک neutral body ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں latch کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک neutral body ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کوئی charge نہیں ہے یعنی net charge 0 ہے اب net charge 0 کا کیا مطلب ہوگا net charge 0 کا مطلب ہی ہوگا کہ اس کے اندر جتنا negative ہوگا اتنا اس میں positive بھی ہوگا تو میں یہاں پہ ڈرا کر لیتا ہوں اس میں جتنا negative ہے اتنا positive بھی ہے مطلب اس میں مکسٹر ہے مکسٹر کس کس کا ہے اس میں جتنا negative charge ہے اتنا positive charge آ رہا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ ڈرا کر دیا یہ ایک دوسرے میں مرج ہے تو net اگر charge میں نکالتا ہوں اور میں suppose کر لیتا ہوں net charge کتنا آ جاتا ہے تو وہ suppose 0 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو neutral ہو گیا اب اس کے surrounding میں میں کیا کرتا ہوں ایک charged body لے کر آتا ہوں اب let کر لیتے ہیں وہ charged body کونسی ہے positive charged body ہے یہ road ہے جس پہ positive charge ہے اب میں اس کے near لے کر آوں گا تو یہ جو body پہ اس road پہ positive charge ہے یہ اس neutral body کے اندر کس charge کو attract کرے گا of course unlike charges attracted کرتے ہیں تو یہ positive اس neutral کے اندر والے negative کو attract کرنا شروع ہو جائے گا جب attract کرے گا تو کیا ہوگا اس کی ایک طرف اب میں ایک اور ڈائیگرام ڈرا کر لیتا ہوں اس کے ایک طرف کیا ہونا شروع ہو جائے گا سارے کا سارا نیکٹیو چارج ایک طرف آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ کیا ہوگا یہ پوسٹیو اس کے اندر والے نیکٹیو کو اٹریکٹ کرے گا اور پوسٹیو پوسٹیو کو رپیل کرتا ہے تو پوسٹیو دوسری طرف چلا جائے گا سارا پوسٹیو دوسری طرف کلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب پوسٹیو دوسری طرف کلیکٹ ہو گیا اب دیکھیں یہ والے انلائک چارج ہو گئے یہ نیکٹو یہ پوسٹیو بھی اٹریکٹ کرے گا انڈیوس ہو گیا انڈیوس پرڈیوس ہو گیا اور جو پرڈیوس ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرے گا تو بچوں چارج پرڈیوس کرنے میں بہت سارے ویس ہوتے ہیں اگر میں اس کی سمپلیسٹ اور ایک اگزیمپل بتاؤں تو وہ کیا ہوتی ہے اگر میں قوم کو بگٹا ہوں اور اس کو میں رب کرتا ہوں یا میں قوم کرتا ہوں بھالوں میں تو ہوگا کیا کہ یہ جو میرے ہیرز ہیں ان ہیرز سے الیکٹرون قوم میں شیفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جب ہیرز سے الیکٹرون قوم میں شیفٹ ہوں گے تو کیا ہوگا اس قوم کے اوپر پوزیٹیو اور اس قوم کے اوپر الیکٹرون آگے تو نیگٹیو چارج آ جائے گا تو نیگٹیو چارج آ جائے گا مطلب چارج اس پر پرڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے اب یہ فرکشن سے ہوئی نا کیونکہ میں نے قوم کی تو فرکشن ہوئی فرکشن ہونے سے کیا ہوئی کہ میرے ہیرز کے الیکٹرون شیفٹ ہوگے قوم میں قوم پہ نیگٹیو چارج آ گیا ٹھیک ہے پھر اس کی ایک اور اگزمپل ہم دیکھتے ہیں اگر روڈ ہے اس روڈ کو میں سلک کے ساتھ سلک کپڑے کے ساتھ رب کرتا ہوں تو کیا ہوگا سلک کپڑے کے ساتھ اگر میں روڈ گلاس روڈ کو گلاس روڈ کو رب کرتا ہوں تو کیا ہوگا گلاس روڈ پہ جو الیکٹرون سے ہوگئے وہ گلاس روڈ سے نکل کر سلک کپڑے میں شفٹ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا تو سلک پہ نیکٹیو چارج آ جائے گا تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی فرکشن ہو رہی ہے تو سی فرکشن سے چارج ہو رہے ہیں تو بچھو چارجن کے بہت سارے پروسس ہوتے ہیں ڈیلی لحی میں اس کا بہت یوز ہے میں نے بہت شورٹ کٹ ابھی بتایا اب نیکسٹ آگے چلتے جائیں گے تو ہم پڑھتے جائیں گے اب میں اس کی ایک ایم سی گوز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایم سی گوز میں نے یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بوڈی اے اٹریکٹ این ادر بوڈی بی اگر ایک بوڈی یعنی میں نے یہ ڈیائیگرم بنائی ہوئی ہے اگر ایک بوڈی دوسرے بوڈی کو اٹریکٹ کرتی ہے تو بتانا ہے اے بوڈی پہ چارج کہوں سا ہوگا ہم نے اے بوڈی پہ چارج بتانا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ایم سی گوز کو کریکٹ کیا ہے کیا بوڈی اے اٹریکٹ این ادر بوڈی بی وچیس پوسٹیویلی چارج بی پہ پوسٹیو چارج ہے تو اور اے بی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تو کہتا ہے اے بوڈی بوڈی بھی ہم نے چارج بتانا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اس ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں اس پہ ہمیں نہیں پتا چارج کیا ہے ہاں اس پہ پوسٹیو چارج ہے بوڈی پہ اور یہ اے والی بوڈی بی کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو بتانا ہے اے پہ چارج کیا ہے اوپشن دے دی ہے کیا اے پہ نیکٹیو ہے نیوٹرل ہے بوت ہو سکتا ہے یا پوسٹیو ہے ہم اس کو ون بے ون چیک کرتے ہیں اگر میں دی اوپشن کو پہلے چیک کروں اگر میں کہتا ہوں اے پہ پوسٹیو ہے تو بچوں دیکھیں اگر اے پہ پوسٹیو آتا ہے تو پوسٹیو پوسٹیو کو رپیل کرتا ہے تو یہ تو اپشن رونگ ہوگی اس کا مطلب یہ تو ہم نہیں لے گائیں گے کیونکہ اٹریکٹ اس نے کہا تو اٹریکٹ میں تو اس پہ اگر پوسٹیو آگیا تو اٹریکٹ کر نہیں سکتا تو بی آرہ لاسٹ والی اپشن تو گئی ریموو ہوگی اب دیکھ لیتے ہیں نیگٹیو والے کو اگر میں کہتا ہوں تو اس پہ نیگٹیو چارج ہے اس بوڈی بے تو نیگٹیو پوسٹیو کو ٹریکٹ کرتا ہے افکورس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والی کریکٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیک کر لیتے ہیں نیوٹر والی تو آپ پہلے ساری اوپشن چیک کر لیا کریں جب بہت والی اوپشن ہو ہو سکتا ہے بہت والی اوپشن کریکٹ ہو تو اب دیکھیں میں یہ نیوٹرال والی چیک کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر یہ بوڈی نیوٹرال ہے ٹھیک ہے نیوٹرال کا کیا مطلب ہوتا ہے ابھی میں ایدھر بتا کے آ رہا ہوں آپ کو نیوٹرال کا مطلب ہے جتنا کہتا ہے اتنا اس میں پوسٹیو ہے تو نیٹ چارج کیا ہو جاتا ہے نیٹ میں ٹوٹی چارج زیرو ہو جاتا ہے ہوتا ہے دھو نہیں نیکٹ نے بھی ہوتا ہے پوسٹیو ہے لیکن نیکٹ کتنا show کر رہے ہوتا ہیں زیرو اگر یہ نیوٹرال ہے تو میں اس کو پھر یہ شو کر سکتا ہوں کہ اس میں جتنا نیگٹیو ہے اتنا پوزٹیو ہے ٹھیک ہے جتنا نیگٹیو اتنا پوزٹیو آگیا ہے اب جب یہ چارجڈ بوڑی اس نیوٹرل کے پاس آگی تو یہ پوزٹیو والا چارج اس نیوٹرل کے اندر کس والے چارج کو اٹریکٹ کرے گی افکورس یہ پوزٹیو چارج بوڑی نیوٹرل کے اندر نیگٹیو کو اٹریکٹ کرے گی اب کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا نیگٹیو اس کی ایک طرف آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ بی پہ ہمیں پتا ہے کہ پوزٹیو چارج ہے اور یہ بی پوزٹیو چارج کیا کرے گا اس بوڈی کے اندر نیگٹیو چارج کو ایک طرف ادھر اپنی طرف ٹریک کر لے گا اور جو پوزٹیو ہوگا پوزٹیو دوسری طرف ریپیل ہوگے دوسری طرف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ انڈیوز ہو گیا اب یہ نیگٹیو اس پوزٹیو کو کیا کرے گا یہ اٹریکٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے اٹریکشن کس کیس میں ہو سکتی ہے نیوٹرل کی کیس میں بھی ہو سکتی ہے اگر اے نیوٹرل ہے تب بھی یہ چارجڈ بوڈی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اگر اے پہ نیگٹیو چارج ہے تب بھی یہ اے نیگٹیو چارج والا بوڈی بی کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تو بچو اس کا مطلب ہے پھر رائٹ اوپشن کونسی آئے گی राइट ऑप्शन सी वाली आएगी इसमें हम कहेंगे बोथ A and B अच्छा बचो ये आज का टॉपिक जो मैंने आपको बढ़ाया ये बेसिक्स बाते सारी बताई आपने इनको बातों को सुना लेक्चर को समझा अब इसको आप नोट करें रेजिस्टर पी लिखें ठीक है फिर आप जब नोट कर लेंगे उसके बाद Microsoft टीम के साथ आप आप आउनलाइन है मेरे साथ आपको कोई बात कोई बात डिसकस करनी है कोई question पूछना है कोई बात समनी आई तो आप मुसे पूछ सकते हैं और एक और बात कि यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं साना कुछ आपने फिसक्स का एक अलग से रेजिस्टर रखना है اور اس ریجسٹر پہ آپ کا صرف زکس کا کام ہونا چاہیے یعنی میں جو پڑھا رہا ہوں لیکچر نوٹ کروا رہا ہوں یہ لیکچر آپ اس ریجسٹر پہ صرف علیہ دار سے اس ریجسٹر پہ صرف زکس کی لیکچر نوٹ کیا کریں گے اور یہ میں چیک بھی کیا کروں گا آپ سے اور دوسری بات جو میں آپ کو لکھواتا ہوں کام کرواتا ہوں اس میں کی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ مین پوائنٹس آپ ہائلرڈ کر لیا کریں گے ٹھیک ہے اس میں جیسے یہ مین پوائنٹس ریسٹ لیکٹی فورس یہ ہائی لیٹ آپ کا لیا کریں گے ان میں یہاں پوائنٹس ہائی لیٹ کا لیا کریں گے ٹھیک ہے تو اب ملتے ہیں ہم نیکس لیکچر میں اجازت دیں اللہ حافظ